بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج ہم اپنی ویڈیو کا آگاس کر رہے ہیں ایک نئے سوٹ کے ساتھ اور یہ دبٹہ ہے دبٹے کی مڈیلا فراک بنا رہی ہوں اس کی کٹنگ میں نے پہلے سے کر لی ہوئی ہے یہ اس کے نیچے والی گھگڑی ہے امڈیلا فراکی ارسال شمیز اس کے لگنی ہے ہم چیپی سے اس کے گلے کا آگاس کرتے ہیں سب سے پہلے اس کے گلے کی کٹنگ کریں گلہ ہم نے اس کا بٹن والا بنانا ہے جس کے اوپر دوڑییں لگانے ہیں اس کے اوپر بٹن لگانے ہیں تھوڑا سٹائلش گلہ ہے چیپی کو پہلے ایسے کاٹ لیں ایسے چیپی کو کٹ لیں یہ چھوٹی بچی کا سوٹ ہے تک ڈیبن اس کی چھبیس انچ لنبائی ہے فراک کی اب ایکسٹرا کپڑا لے گا اس کو پریس کریں اس کے اوپر گلے کو چپکائیں اچھے طرح سے چیپی چککی ہو پھر یہ نیٹنس آئے گی کہیں سے بھی اکڑی وگڑا نہ ہو یہ ہمانا گلہ ہو گئے اب اس کو آدھی آدھی انچ کے حساب سے کٹنگ کر لیں اب اس کے سینٹر پہ تیہ لگائیں اس طریقے ساتھ یہ ہے اس کی شمیز لگنی ہے یہ اوپر والا حصہ ہے اس کی شمیز ہے اس کے سینٹر میں گلہ لگانا سٹارٹ کریں چلیں اب گلہ لگاتے ہیں یہ میں نے شمیز اس کے ساتھ جوڑ لی ہے ساتھ گلہ بھی لگا دیا ہے اب اس کو سیدھا کریں چلیں اب اس کا سلائی لگانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے کناڑے کناڑے پہ سلائی لگانی ہے اس طریقے سے اچھی طرح کرتے جائیں زیادہ صفائی سے چیز بنتی ہے اب اس کا یہ جو اندر جس کے بٹن لگنے ہیں اس کی یہ پھٹی بنانی ہے آپ چھپی کی بگیٹ بھی بنا سکتے ہیں میں نے چھپی لگائی ہے چھپی لگانے سے زیادہ نیٹنس آ جاتی ہے ایسے اس کو اندر کی طرف لگانا ہے ایکسٹرا کپڑا کاٹ دینا ہے چلیں اب ہم لگاتے ہیں یہ میں نے لگا دیا ہے ساتھ بانے لپیاں بھی جانے کے دوڑیے بھی لگا دی ہیں جس کے اندر بٹن لگانے ہیں یہ لیاس سوٹ کے اوپر لگنے ہیں شیٹر کی لیاس ہے اور یہ بٹن ایسے ان کے اوپر لگنے ہیں گلابی کلڑکے ہیں کیونکہ اس کے اندر گلابی کلڑکی کڑا ہی تھی تو زیادہ اچھے لگ رہے تھے چلیں اب اس کا تیرہ جوڑتے ہیں یعنی کی اس کی بیک اس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں یہ میں نے جوڑ دی ہے اس کی بیک اس کا ایسٹرا کپڑا کار دے اندر سے اب اس کا گلہ کٹنگ کرنے پیچھے والا زیادہ ڈیپ نہیں کرنا گھلائی میں اس کو کٹنگ کرنا ہے اب میں نے گلے کو سٹچ کر لیا ہے اس طریقے سے اس کو بٹھا دیں چلیں اب ہم اس کے بازو اٹیچ کرتے ہیں بازو اس لئے کھلے ہیں کیونکہ اوپر اس کی چنٹیں ڈلنی ہیں اس کے ساتھ شمیز بھی جوڑنی ہیں بازووں کی شمیز علیدہ ہے بازووں کی کٹنگ کی ہوئی ہے پیس تو دونوں کو اکٹھے جوڑنا ہے یہ میں نے بازو اٹیچ کر دیا ہے دیکھیں آپ چنٹیں تین تین چار چار چنٹیں لگائی گئی ہیں اب اس پر لیس لگانی ہے ہم نے بازووں کے آگے بھی لیس لگنی ہے یہ ہے فراک کا نیچے والا حصہ اب ہم اس کو اٹیچ کرتے ہیں اس کے ساتھ شمیز بھی اٹیچ ہونی ہے امریلہ فراک ہے اگر آپ لوگوں نے امریلہ فراک کی کٹنگ سیکھنی ہے تو آپ مجھے کمرس بکس میں بتا دیں تاکہ میں آئندہ آپ کو امریلہ فراک کی کٹنگ بھی دکھا دوں یہ اس کا نیچے والا حصہ ہے جہاں اس کو بڑی ایک سا فولڈ کر کے پھر اس کے اوپر لیس لگانی ہے یہ میں نے لیس لگا لی ہے اس کے کمر پہ بھی میں نے لیس لگائی ہے بازووں پہ بھی لگا دی ہے اور اس کے گھیڑے پہ بھی میں نے لیس لگا دی ہے چلیے اب ہم اس کی فٹنگ کس لائی لگاتے ہیں اور اس کے کمر بندے لگاتے ہیں پھر اس کا فائنل لک نے دیئے ہیں اس کا فائنل لک جو کہ آپ کو بہت ہی حسین لگ رہا ہوگا اس کے بٹن دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں اس کے واضح بیل باٹم ہے آگے سے بیل باٹم ہے اور یہ ہے اس کی کمر بند جسے ہم ٹسل بھی کہتے ہیں یہ میں نے اس شیب میں بنائے ہیں نوکدار شیب میں بنائے ہیں یہ ہے اس کی نیچے والا گیر پراک کا جس کا میں نے فولڈ کر کے لیس لگا دی ہے امید کرتی ہوں آپ کے میرا یہ ڈریس بہت پسند آیا ہوگا میری نئی ویڈیو کے لیے یا مزید ویڈیو کے لیے میرے چینل کو لائک کرنا نہ بولیں اور سبسکرائب کرنا نہ بولیں تاکہ میری مزید حوصلہ افضائی ہو اور میں نئی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا حیاء رکھئے گا میری چینل کو لائک کرنا نہ بولئے گا اپنا ہیار رکھئے گا تب تک اللہ حافظ